وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجڑیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیطان کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان جب میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تو راجہ سکھ دیو اکڑو بیٹھ کر لمبے لمبے ساس رینے لگا اور میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بولی چلو اندر چل کر سیر پر بیٹھنا اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا اور راجہ سکھ دیو کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی اور اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا اور موت کے خوف نے شاید اس کی یہ حالت بنا دی میں اسے سہارا دیئے وہاں تک لے آئی اور جہاں بیٹھی ہوئے تھی اور میں نے اپنے سیٹ پر اسے بٹھا دیا اور شہداد سرکر کھڑکی کے قریب ہو گیا تو میں نے راجہ سکھ دیو کے قریب بیٹھ گئی اور میں نے مقتصرن اسے بتا دیا کہ میں کس آزمائش میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس دوران میں راجہ سکھ دیو اپنے ہواس پر قابو پا چکا تھا خاتون آپ کو یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہیے تھا شہداد بولا تو کیا میں ہاتھ تھام کر چھوڑ دیتی اور انسانی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور اب آپ اپنی مدد کے لیے ہمیں آواز دے لیتی مصرانی فلپ نے بھی کہا اور مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور اسی وقت راجہ سکھ دیو بول اٹھا اور وہ مجی سے مخاطب تھا تم نے میری جان بچائی ہے اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بول سکتا اور آخری الفاظ ادا کرتے وہ اس کی آواز بھراسی گئی اور تم یقیناً ایک عظیم عورت ہو اور دشمنی کے باوجود تم نے دشمنی اپنی جگہ ہے میں مسکرا کر بولی اور انسانیت اپنی جگہ نہیں میں اب تمہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا گلتی میری ہی تھی کہ مجھے اس کا احساس ہے اور میں یہ بھول گیا تھا کہ ہر عورت کو خریدا نہیں جا سکتا اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو دیوی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیارنے لگے ارے نہیں راجہ صاحب میں نے اس کی پشت پر تھبکی دی اور میں نے بھی غصہ اور جنجلاہت میں آپ کی عمر اور بزرگی کا خیال نہیں کیا مجھے بھی معاف کر دیں اور واقعے تم بہت عالی ظرف لڑکی ہو رانی راجہ سکھ دیو نے پہلی مرتبہ میرا نام لیا اور میرا خیال ہے کہ مس رانی کے اگلے سٹیشن پر راجہ صاحب کا سامان یہیں اٹھوا لیتے ہیں فلپ نے حالات سازگار دیکھ کر تجویز پیش کی اور یہ الگ بیٹھے کچھ اچھے نہیں لگیں گے اگلے سٹیشن کے انتظار کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے میں ابھی ان کا سامان یہاں اٹھا لاتی ہوں اٹھو شہزاد اور میں کھڑی ہو گئی ارے ارے تم کیسے اٹھاؤ گی سامان بہت بھاری ہے اور بکس بغیرہ راجہ سکھ دیو بول اٹھا آپ بھی تو یہاں سے سامان اٹھا کر لے گئے تھے اور یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی اور شہزاد میرے پیچھے پیچھے تھا راجہ سکھ دیو بھی اٹھ کر ہمارے ساتھ چلے لگا اور میں نے اندازہ کر لیا کہ سب سے بھاری ٹین کا بکس ہے اور پہلے میں نے اسی کو اٹھایا اور سوٹ کیس چہزاد کے اٹھا لیا ائر بیگ اور ٹوکری اٹھانے میں راجہ سکھ دیو نے تکلف نہیں کیا اور یوں ایک ہی پھیر میں سب سامان آ گیا اور راجہ سکھ دیو کھڑکی کے قریب اپنی سیر پر بیٹھنے کی بجائے ہمارے ہی ساتھ آٹھ بیٹھا رانی مجھے خوشی ہوگی اگر تم دہلی میں مجھے اپنی میز بانی کا شرح بکشو راجہ سکھ دیو نے پیش کش کی اور تم میری کوٹھی میں رہنا کوٹھی کرول باغ میں ہے اور ایک کار اور ڈریور تمہارے ڈسپوزپل پر رہے گا اور تم جب اور جہاں چاہو آ جا سکو گی راجہ صاحب اس نوازش اور پیش کش کا بہت بہت شکریہ میں دراصل اپنے ان دوست کی دعوت پر دہلی جا رہی ہوں اور انہی کی مہمان ہوں میں نے شہزاد کی طرف اشارہ کیا ظاہر ہے کہ یہ مجھے اپنے ہی گھا ٹھہرائیں گے اور اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو یقین مجھے آپ کی کوٹھی میں قیام کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہوتا تو آپ انہی کے گھا ٹھہریں گی یہ رہتے کہاں ہیں اور ان کی کوٹھی کہاں ہیں فلپ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا میں غریب آدمی ہوں جناب شہزاد بول اٹھا اور میری کوئی کوٹھی نہیں ایک ٹوٹا پوٹا گھر ضرور ہے اور جامعہ مسجد کے قریب چتنی قبر پر تو پھر تمہیں رانی کو ہماری کوٹھی پر ٹھہرنے کی اجازت دے دو راجہ سکھ دیو نے شہزاد کو مخاطف کیا اور یہ تو رانی سہبہ کی عزت افضائی ہے جناب کہ انہوں نے مجھے میزبانی کا شرف عطا کیا اور میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ میرے ہی گریب کھانے پر قیام فرمائیں لیکن یہ اگر آپ کے کوٹھی میں رہنا چاہیں تو ابھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا شہزاد نے جواب دیا فی الحال تو میں انہی کے گھا ٹھہروں گی ہاں یہ ممکن ہے راجہ صاحب کہ چند روز وہاں رہ کر آپ کے یہاں بھی دو ایک دن کو آ جاؤں میں نے کہا کیونکہ مجھے راجہ سکھ دیو کے دل آزاری بھی منظور نہیں تھی اور پھر مجھے یہ بھی خیال تھا کہ دہلی میں کیا خبر کیسے حالات پیش آئیں اور ایک ٹھکانے کی بجائے دو ٹھکانے ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور راجہ سکھ دیو نے میری بات مان لی اور پھر فلپ کی طرح اس نے بھی مجھے ایک آگز پر اپنی کوٹھی کا پتہ لکھ کر دے دیا اور اسی کے ساتھ اس نے شہزاد کے گھر کا پتہ بھی اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اگلے سٹیشن پر گاڑی رکتے ہی راجہ سکھ دیو کے ملازم ڈبے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے مالک کو ہمارے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کے چیرے پر حیرت کے ساتھ نظر آنے لگے اور اسی وقت ڈائننگ کار کا ایک باوردی بہرہ بھی آ گیا اور اس سے سبھی کے لئے کھانا لانے کو کہہ دیا اور اسی کے ساتھ چائے کا آڈر بھی دے دیا اب ہمیں کہیں نہیں جانا ہم اسی ڈبے میں سفر کریں گے تم لوگ جاؤ راجہ سکھ دیو نے اپنے ملازمین سے کہا جی بہتر ہے راجہ صاحب وہ دونبیق آواز بولے اور پھر اس تبدیلی کے وجہ پوچھے بغیر چلے گئے اور ملازمین کو یہ حق دیتا بھی کون ہے کہ انہیں کچھ بتایا جائے یا وہ کچھ پوٹ سکیں اور پھر کچھ دیر کے بعد کھانا کے ہم نے چائے پی اور مجھے رات کا کھانا کھا کر ٹہلنے کی عادت تھی سوٹ کر کھڑی ہو گئی کھانا کھایا ہے اور میں نے ٹہلنے کی عادت ہے ڈبہ خالی پڑا ہے ٹہل لیتی ہوں اور راجہ سکھ دیو اور فلپ کو بھی یہی عادت تھی اور وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے شہزاد اور مارگرد دونوں ہی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے اور خالی ڈبے کے کئی چکر کارٹ کر ہم تینوں واپس اپنی سیٹوں پر آ بیٹھے اور اب رات کے دس بجنے والے تھے اور ذرا ہی دیت کے بعد ہم نے اپنی اپنی برتوں پر سونے کا فیصلہ کیا اور بڑا بلب بجا کر ہلکا بلب جلا دیا گیا میں خاصی تھکی ہوئی تھی اس لیے جلد ہی میری آنکھ لگئے اور معلوم نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ کسی کے تیز اور گرم گرم سانس محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئے اور میں نے شہزاد خود کو شہزاد کے باہوں کے حصار میں پایا یہ کیا حرکت ہے میں نے دانستہ بہت دھیمی آواز میں کہا آپ ہی نے تو مجھے بلایا ہے کہ اکیلی نیند نہیں آ رہی سو میں آ گیا اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور میں اس کی بات سن کر چونک اٹھی اور ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کود گیا کہ کیا خبیس چمپا نے اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا ظاہر ہے کہ شہزاد کو جگہ کر میری برت پر اور کون بھیر سکتا تھا اور نرس کی اگوش میں قسم اس آئی اور سخت لیڈے میں سرگوشی کی چھوڑ دا مجھے مان جائے نا سب سو رہے ہیں اس نے خمار علوسی آواز میں کہا اور میرے جسم پر اس کی گرفت اور سکت ہو گئی ہوش میں وہ شہزاد میں نے اسے ڈان دیا پھر بلا ہی کیوں تھا کیا صرف تڑپانے کو اور میں زور لگا کر اس کی باہوں کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر اسے دھکا دے دیا اور وہ برت سے نیچے گرتے گرتے بچا اور میری کوشش بہرحال رائے گا نہیں گئی میں اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو وہ اٹھا ٹھیک ہے اب آپ بلائیں گی بھی تو نہیں آنگا اس نے برت سے اترتے ہوئے کہا پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نید نہ آسکی اور جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے میرے ذہن کو بری طرح الجا دیا کہ چمپا میرے طاقب میں تھی اور اس سے بڑا خطرہ میرے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ڈبے میں اس کی موجودگی ثابت کر چکی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ اتنی شریف نہیں کہ محض شہزاد کو میرے پاس بیج کر خاموش ہو جاتی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے اور چند ہی لمحوں بعد مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا اور میرے راجہ مجھے اپنی داسی بنالو مجھے خود اپنی آواز سنائی دی اور یہ آواز دائیں جانم کے کچھ فاصلے سے آ رہی تھی آہستہ بولن میری نانی کہیں کوئی جاگ نہ جائے اور آڑا سکھ دیو کی سرگوشی ابری اور جاگتا ہے تو جاگ جائے میں نہیں ڈرتی میں سب کو بتا دوں گی کہ میری آواز میں چمپا بول رہی ہے اور چمپا نے اپنا شیطانی اور گھنونا کھیل شروع کر دیا اور مجھے یقین تھا کہ اب شہزاد بھی نہیں سویا ہوگا اور وہ بھی یہ سب کچھ سن رہا ہوگا اور میں دم سادے اپنے بہتر پر پڑی رہی اور میرے لئے چمپا کو روکنا ممکن نہیں تھا چمپا اس طرح مجھے ظلیل و رسوہ کر رہی تھی اور راجہ سکھ دیو کو اٹھا کر ڈبے کے کسی اور حصے میں لے گئی اور اچانک میری سماس سے شہزاد کی تیز اور سکت آواز ٹکرائی تم نے مجھے تو میری برت پر واپس بھی دیا اور یہاں راجہ کے ساتھ موں کالا کر رہی ہو اور شہزاد اپنی دانست میں مجھے سے مخاطب تھا اور چمپا نے مجھے ذریع و رسوہ کرنے کی راہ نکال ہی لی دفع ہو جہاں یہاں سے چمپا کی آواز ابری اور یہ نہ بھول کہ تُو میرا نوکر ہے مگر میں تمہارا عاشق ہوں شہزاد بھی ترکی بے ترکی بولا اور تم مجھے اگوش کی زینت بن چکی ہو اسے بکواس کرنے دو راجہ یہ ہمیں یہیں کھڑا دیکھتا رہے اور جلتا رہے اور مجھے اس کی کوئی پرواد نہیں مگر وہ انگریز کہیں نہ جاگ جائے راجہ سکھ دیو اپنی سے خوف دداف آواز میں معلوم ہوا اور جاگنے دو جب میں تمہاری ہوں تو تمہیں کسی کا کیا ڈر اور چمپا تیز آواز میں بول رہی تھی اور وہ شاید یہی چاہتی تھی کہ فلپ بھی جاگ جائے اور حیاء سو تماشا دیکھ لے اور میں نے مار گیٹ کی آواز سنی اور وہ کہہ رہی تھی فلپ یہ آوازیں کیسی ہیں تم جاگ رہے ہو ہاں جاگ رہا ہوں اور تیندوں کی آوازیں سن رہا ہوں اور رانی اس راجہ سے پھنس گئی ہے اور رانی کے دوست نے دونوں کو موقع پر پکڑ لیا ہے اور اسی پر جگڑا ہو رہا ہے مگر ہمیں اس جگڑے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تم سو جاؤ فلپ نے مار گیٹ کو سمجھایا اور اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر مجھے بہت ذلت محسوس ہوئی لیکن اس ہنگامے مجھے کس طرح نیند آئے گی اور مار گیٹ کی آواز سنائی دی ابھی کچھ دیر میں یہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا فلپ اور مار گیٹ سامنے والے برتوں ہی پر تھے اور میں نے سوچا کہ کم از کم ان کی نظروں میں دلیل ہونے سے تو بڑھ سکتی ہوں اور یہی سوچ کر میں نے فلپ کو آواز دی اب وہ تمہیں بلا رہی ہے مار گیٹ نے فلپ کو مخاطب کیا پھر تو جانا ہی پڑے گا کیا بات ہے فلپ کی آواز آئی میں یہاں ہوں مسٹر فلپ اور میں نے بر سے اٹھتے اور اس سے کہا ہاں مجھے ملوم ہے مسٹرانی میں تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں فلپ نے جواب دیا اور پھر میں نے حیرہ سے فلپ کو اتر کر اسی طرف جاتے دیکھا جہاں چمپا راجہ سکھ دیو اور شہزاد موجود تھے اور میں نے اسے کئی آوازیں دی مگر وہ نہیں رکا اور میرے لئے یہ سمجھ لینا دشوار نہیں تھا کہ فلپ اس وقت چمپا کے سہر میں گرفتار ہے اور مجبوراں میں پھر برت پر لیٹ گئی اور چمپا کے سہر کا طور میرے لئے ناممکن تھا کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دوبارہ چمپا کی تیز آواز سنی اور وہ فلپ سے کہہ رہی تھی مسٹر فلپ آپ کا تعلق تو ایک ایسے ملک سے ہے جہاں عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں آپ ہی بتائیے کہ اگر میں راجہ صاحب سے تعلقات استوار کر رہی ہوں تو اسے روکنے کا کیا حق حاصل ہے اور اسے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے یا نہیں یہ عورت میری ہے اور میرے ساتھ تعلقات ہیں اس کے شہزاد کی احتجاجی آواز ابری جھوٹ بول رہا ہے یہ راجہ سکھ دیو کی گسیلی آواز سنائی دی اگر آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں تو رانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا لے اور یہ آپ کی بیوی تو نہیں فلپ نے گویا فیصلہ سنا دیا آئیے آپ میرے ساتھ آ جائیے اور چھوڑ دے میرا ہاتھ مسٹر فلپ جو عورت میرا پہلو گرم کر چکی ہے میں اسے ہرگز کسی دوسرے کے ساتھ رنگ رلیاں منانے نہیں دوں گا شہزاد گسے بچیخ اٹھا اور یہ بکواس کر رہا ہے مسٹر فلپ چمپا بھی پوری قوت سے شکھی اور راجہ صاحب خود اس کے دعوے کی تروید کر چکے تھے اور میں تجھے دیکھ لوں گا بیگارت عورت تجھے چلنا ہے تو میرے ساتھ ہی ہے نا رانی تجھے جیسے بھیک منگے کے ساتھ نہیں جائے گی اور یہ اب میری داسی بن چکی ہے اور میری کوٹھی میں رہے گی اور جو عورت میری داسی بن جاتی ہے اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور ایسے شکس کی آنکھیں نکلوا لیتا ہوں میں بول رانی تو کس کے ساتھ جائے گی راجہ سکھ دیو کی سکھ دیو کی تیز آواز آئی اور اب اسے کسی کے جاگنے کا خطرہ نہیں تھا اور اپنے راجہ کے ساتھ جاؤں گی چمپا خمار علود آواز میں بولی سن لیا تُنہیں اب یہاں سے دفع ہو جا اور ہمارے مزے میں خلال نہ ڈال اور راجہ سکھ دیو نے گسے میں کہا آجائے مسٹر یہ بری بات ہے فلپ شہزاد کو سمجھا کر شاید اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور مجھے ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دی جو قریب آتی جا رہی تھی اور ان دونوں کا خیال اپنے ذہن سے نکال کر آپ سو جائیے مسٹر شہزاد اور فلپ نے شہزاد کو مشورہ دیا اور وہ اپنی برث پر چڑھ رہا تھا اور چمپا کا مقصد حل ہو چکا تھا اس نے مجھے موں دکھانے کے قابل نہیں رکھا میں سونے کی کوشش کرنے لگی اور میرے نزیق اب اس کا ایک ہی حال تھا کہ میں بقیہ سفر کسی ایسے ڈبے میں کرتی جہاں میرے اور شہزاد کے سوا کوئی اور مسافر نہ ہوتا اور اس کے علاوہ یہ بھی صورت بھی تھی کہ میں شہزاد کو بھی اسی ڈبے میں چھوڑ جاتی اور تنہا سفر کرتی اور نیند نے ایک مرتبہ پھر میری آنکھ میں جال بھنا شروع کر دیئے اور ایک فیصلے تک پہنچنے کے بعد بڑی حد تک میرا ذین سکون و متمن ہو چکا تھا اور مجھے یہ خلط فہمی ہو گئی تھی کہ بقیہ رات اب سکون سے گزر جائے گی مگر جلد ہی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور چمپان ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا میری آنکھ مار گریڈ کی تیز اور بلند آواز سے کھلی اور وہ چیک چیک کر مجھے اور فلپ کو برا بلا کہہ رہی تھی اور اسی کے ساتھ راجہ سکھ دیو اور شہزاد کی تیز آوازیں بھی سنائی دی اور آوازیں ڈبے کے گوشے سے آ رہی تھی اور میں اٹھ کر دیکھا تو تمام برتیں کھالی تھی تم ٹھیک کہہ رہے تھے لڑکے میں نے راجہ سکھ دیو کی آواز سنی یہ عورت کسی رنڈی سے بھی بہتر ہے گندی نالی ہے یہ اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ میرا پہلو گرم کرتے ہوئے مجھے اپنی وفا کا یقین دلا رہی تھی اور اب اس انگریز کو پھانس کر اس کے ساتھ ایش اڑا رہی ہے اور راجہ سکھ دیو غالباً شہزاد سے مخاطب تھا میں اپنے برس سے اتر آئی تاکہ خود وہاں پہنچ کر اس ڈرامے کا ڈراب سین کر دوں اور مارگریڈ تم جاؤ یہاں سے ان لوگوں سے میں بھگت لوں گا فلپ کی آواز سنائی ٹھیک ہے فلپ میں جا رہی ہوں لیکن اب تم بھی مجھے دہلی پہنچ کر ویلیم کے ساتھ الوقات رکھنے سے منع نہیں کرو گے مارگریڈ کی آواز ابری ویلیم میرے ذن میں چھناکہ سا ہوا اور یہ نام سنا ہوا تھا اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ نام مجھے ڈسوزہ سے معلوم ہوا تھا اور اس کا پورا نام ویلیم رائٹ تھا اور وہ سیکلر سروس کا چیف تھا اور میں ویلیم رائٹ اور ملٹری انٹلی جنس کے سربراہ رابرٹ ہیم کی کی خاطر تو دہلی جا رہی تھی اور مجھے خیال آیا کہ مارگریڈ کا آشناہ ویلیم ویلیم رائٹ کا کوئی ہمنام بھی تو ہو سکتا تھا اب تم دونوں بھی یہاں سے چلے جاؤ اور یہ عورت تم دونوں میں سے کسی کی بھی پابند نہیں اور نہ تمہاری بیوی ہے اور یہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے اور یہ اس کا کانونی حق ہے فلپ کی آواز آئی چھوڑ دو ڈیئر فلپ انہیں جلنے دو اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ چمپا کی آواز تھی اور میں تمہاری ٹانگیں چیر سکتا ہوں میرا نام راجہ سکھ دیو ہے اور جو عورت ایک بار مجھ سے مل لے پھر وہ کسی دوسرے مرد کی اگوش نہیں گرما سکتی یہ میری توہین ہے بیچارہ بھوڑا چمپا کے لہجے میں تن ساتھ اور اس میں دم ہے اتنا کہ کسی نوجوان عورت کو اپنا پابند بنا کر رکھ سکے چمپا راجہ سکھ دیو کا مزاق اُڑانے کے لیے ایسی گھٹیا زبان استعمال کرنے لگی جو ناقابل تحریر ہے اور پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا اس ندیدے پر مجھے ترس آ گیا اور یہ کچھ زیادہ ہی اترانے لگا اور یہ سنن کا راجہ سکھ آپے سے باہر ہو گیا اور چمپا کو گالیاں دینے لگا اور جواب میں چمپا بھی اسے گالیاں بکنے لگی اور تیری پول کھول دی تو اب کھسانی بلی کی طرح کھمبہ نوچ رہا ہے اور پھوٹ لے یہاں سے اور چمپا یہ کہہ کر ہنس پڑی اسی وقت سامنے سے میں نے مارگریٹ کو آتے دیکھا اور موقع دیکھ اس بے حیاء عورت نے اپنے آشنا سے ملنے کے لیے شور سے سودے بازی کر لی اور چند لمحے بعد میں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مارگریٹ اسی طرح میرے قریب سے گزر گئی جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جلد ہی اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے سب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اب میری آنکھوں کے سامنے ایک شرمناک مندر تھا سامنے ہی نیچے والے کبرت پر فلیپ اور چمپا بے غیرتی کی حدوں کو چھوٹے نظر آئے اور ان دونوں کو وہاں شہزاد اور راجہ سکھ دیو کی موجودگی کا خیال بھی نہیں تھا اور وہ مندر میرے لیے ایسا ہی تھا کہ میں نے ادھر سے نگاہیں پھیر لی فلیپ اور چمپا دونوں ہی مجھے جانور معلوم ہو رہے تھے میں نے شہزاد اور راجہ سکھ دیو کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ دونوں بھی اس مندر کا ایک حصہ بان چکے تھے اور اب وہ خفا ہونے کی بجائے غالباً اس مندر سے لطف اندود ہو رہے ہیں اور باری باری میں نے ان دونوں کو مخاطب کیا مگر انہوں نے جیسے میری آواز سنے ہی نہیں اور پھر میری آنکھوں نے ایک اور قابل شر مندر دیکھا چمپا نے شہزاد کو آواز دیکھ کر اپنے قریب بلایا اور شہزاد کسی سہر زیادہ شخص کی طرح بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہاں نہ رکھ سکی اور ایسا ہی کھیل چمپا ایک بار ہمائیوں اور راجہ استاد کے ساتھ بھی کھیل چکی تھی آپ اس ڈبے میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کی نظر میں میری عزت برکرا رہ گئی اور میں نے وہ رات انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری اور میں یہ سمجھی تھی کہ صبح ہوگی تو کام از کم راجہ سکھ دے مرسے ضرور نراض ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا اور لانتی چمپا نے رات ہی کو انہیں ہموار کر لیا تھا اور میرے قرب کی خاطر ان تینوں مردوں کے درمیان گویا اتحاد ہو گیا اور اس کا عملی اظہار بھی ہو گیا اور ابتدار آجہ سکھ دیو نے کی اور وہ مجھ سے مخاطب تھا رانی تم رات کو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ عورت پر کسی ایک مرد کا حق نہیں ہونا چاہیے اور مجھے پہلے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور گزشتہ رات کے تجربے کی روشنی میں اب مجھے فلپ اور شہزاد سے تمہارے قرب پر کوئی اعتراض نہیں اور ہمارے تو دھرم میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ ایک ہی عورت کئی مردوں کی بن کر رہ سکتی ہے اور اب مجھے پتا چلا کہ ہمارے دھرم میں یہ مثال کیوں دی گئی اور پھر وہ شہزاد اور فلپ سے مخاطب ہوا کیوں بھئی تم دونوں کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں نہیں بالکل راجہ صاحب فلپ اور شہزاد یک زبان ہو گئے میں نے حرس سے شہزاد کی طرف دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا اب ہمارے درمیان کون سا پردہ رہ گیا ہے جو اعتراض والی بات ہو اور رانی پر ہم تینوں کا برابر کا حق ہے اوہ یس شہور شہور اور فلپ بھی شہزاد کی ہاں میں ہاں ملائی اور فلپ کے قریبی مارگریٹ بھی بیٹھی تھی اور وہ ایک دم اپنے شور پر برس پڑی اور اب میں بھی گولیم کو اپنی کوٹھی میں بلا کر اس سے ملا کروں گی اور تم اس پر اعتراض نہیں کرو گے اور مارگریٹ کی خفگی میں بھی سعودے بادی تھی بولو فلپ کیا تم اسے برداشت کر لوگے میں تو انجوائے کروں گا مائی ڈیئر فلپ بے گیرتی سے ہنزیا اور اس طرح تو مجھے رانی کو بھی اپنی کوٹھی میں بلانے کا موقع مل جائے گا اور اب تک میں قطع خاموش رہی تھی اور ان تینوں کی باتوں سے ایسے معلوم ہوا جیسے میں انہی کی جاگین ہوں اور تم بھی تو کچھ بولو میری رانی راجہ سکھ دیو نے میری پشت پر ہاتھ پھیرا اور اب تک بڑے صبر و سکون کے ساتھ میں ان تینوں کی بکوا سنتی رہی لیکن پانی سر سے اونچا ہونے لگا اور میرے صبر کا پیمانہ نبرید ہو گیا میں نے مر کر بڑی سکتی کے ساتھ راجہ سکھ دیو کا ہاتھ جڑک دیا اور بولی اور اب اگر تم نے میر جسم کو ہاتھ لگایا تو مر سے برا کوئی نہیں ارے ظالم تم نے تو صبح ہوتے ہی آنکھیں پھیلی راجہ سکھ دیو لچن انداز میں کہنے لگا اور رانی کی یہ عادت ہے راجہ صاحب شہزاد بھی بول اٹھا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ صبح ہوتے یہ اس طرح اجنبی بن جاتی ہے جیسے راج کو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں یہ جاننے کے باوجود شہزاد جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا قصور نہیں وہ چمپا کے سہر میں ہے اور مجھے گصہ آ گیا دوسرے ہی لمحے میرا الٹا ہاتھ اس کے مو پر پڑا اور اب اگر بکواس کی تو میں تمہارا مو توڑ دوں گی سمجھ گئے اور شہزاد تھپڑ کھا کر اپنے گار سہلانے لگا اور اسی عرصے میں راجہ سکھ دیو نے میری ران پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی مصیبت بھی آ گئی اسے بھی میں نے اپنا رکسار سہلانے پر مجبور کر دیا اور وہ میری ایک طرف بیٹھا اور شہزاد دوسری جنب یہ ظلم ہے رانی اپنے عاشقوں کے ساتھ تمہیں یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے اور فلیپ نے مر سے کہا کہ تمہاری خال بھی کھوجا رہی ہے میں نے اسے گوھر سے دیکھا اور میں کوئی ہندستانی نہیں ہوں رانی کہ تم مجھے اپنے روب میں لے لوگی اور اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں ہاتھ توڑنا بھی جانتا ہوں اور فلیپ کے تیور بدل گئے تم ایک غلام قوم کے فرد ہو اور تمہیں اپنے آقاوں کے گفتگو کرنے کا سلیکہ آنا چاہیے اور تم مجھے جسمانی تسکین پہنچا چکی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری بد تمیزی برداشت کرلوں تو آقا ہوگا کسی اور کا اور میں تیرے صورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی اور میں نفرت و حکارت کا اظہار کیا اور فلیپ غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے موں سے گالیوں کا طوفان امڈ پڑا اور میں بھی کھڑی ہو گئی اور این اسی لمحے مجھے پیچھے سے شہزاد نے گسیت لیا اور راجہ سکھ دیو بھی پیچھے نہیں تھا اور ان دونوں نے مجھے تقریبا جکڑ لیا اور مجھے فوراں ہی ان کے جسموں میں غیر معمولی قوت کا احساس ہو گیا اسے اٹھا کر وہیں لے چلو فلیپ نے شہزاد اور راجہ سکھ دیو کا مخاطب کیا اس کے ساتھ رات والی کہانی دوہرائی جائے گی تو دماغ دوست دیا مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ شہزاد نے فلیپ کے کہنے پر فوراں عمل کیا اور اس نے مجھے کسی گوڑیا کی طرح اپنی گود میں اٹھا لیا اور میں مچلنے لگی مگر اس کی گریف سے ازاد نہ ہو سکی اور شہزاد کے پیچھے پیچھے فلیپ اور راجہ سکھ دیو بھی تھے اور وہ تینوں مجھے ڈبے کے اسی گوشے میں لے آئے جہاں رات کو چمپا کے ساتھ رنگ رلیاں منائی گئی تھی اور شہزاد نے مجھے بڑی بے رہمی کے ساتھ برت پر ڈال دیا اٹھ کر بھاگی تو تیری گردن دبا دوں گا شہزاد نے مجھے دھمکی دی اور پھر وہ تینوں مجھے بے بس کرنے کے لیے مجھ سے الڈ پڑے کیونکہ میں نے برس سے فرن اٹھنے کی کوشش کی تھی اسی طرح خاموش پڑی رہا راجہ سکھ دیو نے میری ساری پکڑ کر کھینچ لی اور میں نے ساری پکڑی تو فلیپ دوسری جگہ سے میری ساری کھول دی اور اسی چھینہ چپٹی میں ساری جگہ سے ساری جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور میرے ایک ملازم کاسم نے بھی اسی طرح چمپا کے سہر کا شکار ہو کر میرے ساتھ زبردستی کی تھی اور میرے اپنا زہر اس کے جسم میں اتار دیا تھا اور میں ان تینوں کی دس درازوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے اس وقت بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا اور اس وقت حالات مختلف تھے اور کاسم تنہا تھا اور اگر میں اب بھی ایسا کرتی تو یہ میری حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ان تینوں کی مشترکہ کوششوں کے باوجود موٹ کر کھڑی ہو گئی مگر اب ساری میرے جسم پر نہیں تھی اور میرے جسم پر اب بلاوز اور پیٹی کوٹ رہ گیا اور پھر مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی اور ٹرین کی رفتار اب کم ہونے لگی تھی شاید کوئی اسٹیشن آنے والا تھا اور ڈبے سے باہر کا منظر بدل گیا اور عبادی کے اثار نظر آ رہے تھے اور شاید ان تینوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا ٹرین شاید رکنے والی ہے اور یہ چیخنے لگی تو کیا ہوگا اور راجہ سکھ دے مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور تم بھی نرے اناڑی ہو راجہ صاحب شہزاد نے فورم کہا اور چیخیں کیسے میں اس کا مو دبائی لیتا ہوں اور تم دونوں اسے دووچ کر بیٹھ جاؤ گوڈ فلیپ نے اس کی تجوید کی تائید میں سرحل آیا اور گاڑی جب یہاں سے چل دے گی تو پھر اس سے بھگت لیں گے اور یہ کہتے ہی فلیپ نے میرے کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے برت پر گرا لیا اور ایسے مچن رہی ہے جیسے کمواری کنیاں اور کسی نے اسے اور راجہ سکھ دیو نے گھٹیا زبان استعمال کرنے لگا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ سر کی طرف اٹھا کر اپنے گرفت میں لے لیے اور اپنے یاروں سے دھنگا مشتی کر رہی ہے شرم کر اور اسی عرصے میں فلیپ نے میری کمر چھوڑ کر دونوں ٹانگیں مضبوطی سے پکڑ لی اور شہزاد کا ہاتھ میرے مو پر جم گیا اور ان تینوں نے مجھے کتی بے بس کر دیا اور یہ موقع اچھا ہے راجہ سکھ دیو شہزاد سے مخاطب ہوا اور اس نے جو مشورہ دیا تھا اسے سن کر میرا خون کھول اٹھا ابھی نہیں فلیپ گول اٹھا جب بھی اسٹیشن گزر جائے گا تو ایسا کرنا بہتر ہے ٹرین اس وقت تک رکھ چکی تھی اور چند لمحے بعد میں ٹرین کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی شاید کوئی نیا مسافر اس ڈبے میں چڑھا تھا مگر میرا اندادہ گل تھا اور یہ بات کچھ ہی دیر بعد معلوم ہو گئی کہ وہ ٹی 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 آئی تھا جو ٹکٹ چیک کرنے کے ڈبے میں سوار ہوا ٹکٹ پلیز اور میں نے ٹی ٹی آئی کی آواز سنی اور وہ غالباً مارگ ریڈ سے مخاطب تھا اور یہ کم بخت ٹی ٹی آئی کہاں سے آمرہ اور یہ تو بہت برا ہوا اور وہ ادھر بھی آ سکتا ہے راجہ سکھ دیو نے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور یہاں تو اس کی پھٹی ہوئے ساڑی بھی پڑی ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں فلپ کی آئی آرانہ ذہن نے فوراً ہی ایک ریار نکالی اور ممکن ہے یہ راہ چمپا نہیں بھی اسے سجائی ہو پھر فلپ کے مشورے کے مطابق کی میرے مو پر ساڑی کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا باندیا گیا اور اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھ پیر بھی باندیئے اور اس کے بعد وہ الگ ہٹ گئے اور اسی وقت قدموں کی چاپ ابری اور ٹی ٹی آئی وہاں آ گیا اور اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا فلپ نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے جیب سے ٹکٹ نکال کر دکھایا اور یہ لوگ اور ٹی ٹی آئی نے ٹکٹ لے کر بینچ کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ عورت کون ہے اور میری بیوی ہے شہداد بول اٹھا اور کبھی کبھی اس پر پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ اپنے جسم پر موجودہ لباس پھاڑ کر بھاگ جاتی ہے اور اس وقت یہ دیکھیں اس نے اپنی ساری پھاڑ ڈالی اور ادھر پڑی ہے اور اب یہ بھی ڈبے سے کودنے والی تھی کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ ہرگز میرے کابو میں نہ آتی اگر یہ لوگ میری مدد نہ کرتے اور انہی کی مدد سے بمشکل میں نے اس کی ہاتھ پیر باندے ہیں اور میں ابھی آپ کو چل کا ٹکٹ دکھاتا ہوں میرے ساتھ چلئے اور ٹکٹ میری بیوی کے پرس میں ہیں مگر آپ لوگوں کا سمان تو وہاں رکھا ہے پھر یہاں کیسے آگئے اور ٹی ٹی آئی کے لہجے سے شک کا اظہار ہونے لگا اور ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہاں آئے تھے کہ یہ کہیں کسی کھڑکی سے نہ کود جائے شہزاد نے جواب دیا اور مسٹر ٹی ٹی آئی فلپ نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا اپنے کام سے کام رکھو زیادہ اکل ماند بننے کی ضرورت نہیں اور فلپ کی ڈانٹ کھاکا ٹی ٹی آئی جلدی سے یس سار یس سار کرنے لگا اور پھر اس کی اتنی حمد بھی نہیں ہوئی کہ بقیہ افراد کے ٹکٹ چیک کرتا اور اسے شاید اپنی نوکری خطرے میں نظر آنے لگی اور وہ الٹے پیروں ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا ذرا ہی دیر کے بعد ٹرین وہاں سے چل دی اور وہ گالبن کوئی بڑا اسٹیشن نہیں تھا ٹین وہاں زیادہ دیر نہیں رکھی اور انو کا پتھا راجہ سکھ دیو زور سے ہنسا اور میسٹر فلپ کی ایک ڈانٹ کھا کر ہی کتے کی دم کی طرح سیدھا ہو گیا چلو اب اسے بھی سیدھا کرتے ہیں اور اب تو یہ بالکل کابو میں ہے شہزاد بھی ہنسنے لگا اور پیر کھولنا پڑیں گے اس کے کہیں پھر پیر کھولتے ہی نہ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دے راجہ سکھ دیو نے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور اس پر فلپ نے بھی ہنس کر ایسی گھٹیا بات کی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی پھر تو کوئی پاگل عورت بھی اٹھ کر نہیں بھاگتی یہ فلپ کے آخری لفاظ تھے اور وہ تینوں اب اٹھ کر میرے قریب آ چکے تھے اور اچانک منہ اپنے جسم میں شدید گرمی محسوس کی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود میں شولے سے لپکنے لگے ہوں اور یقیناً میرے اندر خوابیدہ ایک پر اسرار قوت انگڑائی لے کر بیدار ہوئی اور جب میں اس کفیہ سے گزرتی تھی تو میرے جسم میں بے اپنا قوت پیدا ہو جاتی اور مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ ہو چکا تھا فلپ اس وقت میرے بندے ہوئے دونوں پیر کھول رہا تھا اور میں ایک ہی جھٹکے میں مضبوطی سے بندے ہوئے اپنے ہاتھ ازاد کا لیے اور پھر پیروں کو جھٹکا دیا اور فلپ اچھل کر برس سے نیچے جا گیرا اور اسے اسی کے ساتھ میرے پیر بھی کھل گئے اور شہزاد اور راجہ سکھ دیو نے مجھے جھکڑنا چاہا لیکن ان کا حشر بھی مختلف نہ ہوا وہ دونوں بھی ادھر ادھر جا پڑے اور میں نے اپنے مو سے بندہ ہوا کپڑا بھی گسیت لیا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی اور میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کبینوں اور میں ان پر جھپٹ پڑی اور وہ تینوں اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے یہ احساس تھا کہ میرے جسم اس وقت گیر معمولی قوت موجود ہے اور میں نے اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی سے کام لیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے گا اور میں اس عرصے میں یہ سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پہلے میرے فاتھ فلپ آیا اور اسی پر مجھے زیادہ غصہ بھی تھا اور میں نے اسے گرے بانڈ سے پکر کر اٹھا لیا کچھ اور اٹھایا تو اس کے دونوں پیر ہوا میں جھوڑنے لگے اور گلہ گھٹنے کے سب اس کی دونوں آنکھیں باہر کوبل پڑیں اور میں اسے صرف ایک ہی ہاتھ سے اٹھائے ہوئے تھی اور ابھی یہ بتا سفید بندر کہ پاگل عورت اٹھ کر بھاگتی ہے یا نہیں اور میں نے سخت علاجے میں کہا اور اسی وقت راجہ سکھ دیو اور شہداد اٹھ کر میری طرف جپٹے اور میں نے ان دونوں کی طرف سے گافل نہیں تھی دونوں کو ایک ایک لاز پڑی اور وردو جا گرے اور راجہ سکھ دیو کا سر سیٹ کے اہنی پائے سے ٹکرا گیا اور اسے میں نے بے سدھ ہو کر ڈبے کے فرش پر پھیلتے دیکھا اور وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا شہداد پھر اٹھنے والا تھا اور میں نے اس کے بعد زیادہ دیر نہیں لگائی اور میرا نپا تلاہات فلپ کی کمپٹی پر پڑا اور ہاتھ میں نے دانستہ ہلکہ ہی رکھا کہیں وہ بے ہوش ہو جانے کی بجائے سفر آخرت پر روانہ نہ ہو جائے اور بے ہوش فلپ کو ایک طرف ڈال کر میں شہداد کی طرح متوجہ ہوئی اور اب وہ کچھ سہما سہما سا نظر آیا اور اس نے لاکھ ادھر ادھر بچنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے دبوچی دیا خاتون یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے وہ خوف دسی آواد میں بولا اور اس کا مرحید اتنی دیر بعد خاتون کہنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ چمپا نے اسے اپنے سہر سے ازاد کر دیا لیکن اب میں کوئی خطرہ مو لینا نہیں چاہتی تھی اور چمپا دوبارہ بھی اسے اپنے سہر میں لے سکتی تھی میں نے شہزاد کے لہجے کی حیرت اور بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بے ہوش و ہوا سے گافل کر دیا اور راجہ سکھ دیر پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا اور ان تینوں کو وہیں اس حال میں چھوڑ کر میں تیزی کے ساتھ اپنے سیٹ تک پہنچی اور مار گیڑ سامنے سیٹ پر بیٹھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور میں نے سیٹ کے نیچے سے اپنا سوٹ کیس گسیت لیا اور سوٹ کیس کو سیٹ پر رکھ کر کھولتے ہی میں نظر میک کا بکس پر پڑی ہاں یہ بھی ممکن ہے میں نے سوچا اب مگر جو کچھ بھی سوچا تھا اس پر فوراً عمل کرنا ضروری نہیں تھا اور سوٹ کیس سے میں نے صرف ایک ساڑھی نکالی اور دوبارہ بند کر دیا مصرانی وہ فلپ کہاں ہے مار گریڈ ڈری ڈری سی آواز میں مر سے سوال کیا اور میرا جی چاہا کہ کہہ دوں جہنم میں مگر جواب یہی دیا کہ فلپ اور وہ دونوں ادھر ہی بیٹھے ہیں اور میں نے دائیں جنب اشارہ کیا اور پھر میں جلدی جلدی ساڑھی باندھنے لگی ساڑھی باندھ کر میں نے پر دونوں سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیئے اور شہزاد کے سوٹ کیس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد میں باثروم میں گس گئی اور کیونکہ اب تک موں میں نہیں دو سکی اور باثروم سے نکل کر میں پھر اپنی سیٹ پر آ بیٹھے تو مجھے ایک خیال اور آیا اور میں نے اپنا ہیڈ پر سکھول کر اس میں سے ایک ٹکٹ نکالا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا دیر بعد جب میں بے ہوش شہزاد کی جے میں ٹکٹ رکھ رہی تھی تو کسی کے کرہنے کی آواز سنی اور میں تیزی سے مڑی تراجہ سکھ دیو کو کراحتے اور آنکھیں جبکتے دیکھا اسے ہوش آ چکا تھا مگر وہ ابھی لیٹا ہوا تھا سکھ دیو کی کمپنی سہلانے میں دیر نہیں کی اور وہ پھر میں نے کسی کے قدموں کی چاپ قریب آتے سنیں اور وہ آنے والی مار گریٹ ہی ہو سکتی تھی اس نے آتے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کیا ہوا انہیں اور تم نے کیا کر دیا میرے شہر کو اور وہ فلپ کے بے ہوش جسم کی طرف لپکی اور قریب پہنچ کر اس نے فلپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئی یہ کیسے بے ہوش ہو گیا مجھے میں نہیں معلوم میں نے بے اتنائی سے اجواد دیا اور میں جب یہاں سے گئی تھی تو یہ تینوں ہوش میں تھے اور نوٹ کر آئی تو یہ فرش پر بے ہوش پڑے تھی جھوٹ بولتی ہو تم وہ چیخی انہیں تم ہی نے بے ہوش کیا ہے اور مار گریٹ کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی کو میں نے فوراں محسوس کر لیا اور یہ تبدیلی بلا سبب نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد مار گریٹ نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا وہ چیخ رہی تھی اور میں ابھی زنجیر کھینچ کر ٹرین رکھواتی ہوں اور وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی مار گریٹ اگر زنجیر کھینچ کر ٹرین کو رکھوا لیتی تو میرے لئے یقین مسئلہ پیدا ہو جاتا اور سب اسی کی سنتے اور اسی کی بات پر اعتبار کرتے کیونکہ وہ بہرحال حکمران قوم سے تعلق رکھتی تھی اس کے علاوہ ٹرین جب کسی اسٹیشن پر رکھتی تو بھی وہ میرے لئے مشکلات پیدا کر سکتی اور ان مشکلات سے بچنے کا صرف ایک ہی حل تھا اور جت پر میں نے فوری طور پر عمل کیا میں نے پیچھے سے مار گریٹ پر چھلانگ لگا دی اور وہ چیختی بھی فرش پر گری اور پھر اٹھ نہ سکی اور میں نے اس کی کمپٹی بھی سہلا دی اب اس ڈبے میں میرے سوا کوئی ہوش میں نہیں تھا اور معلوم نہیں کتنی دیر بعد کوئی دوسرا اسٹیشن آتا اور ٹرین رکھتی میں نے اس محلے سے فائدہ اٹھانے کی مطلق سوچا اور میں نے چاروں کو وہی بے ہوش چھوڑ کر زیادہ دیر کے لیے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی اسی لئے اپنے سوٹ کیس سے میک اپ بکس نکال کر دوبارہ وہی آگئی اور اب میرے چہرے پر میک اپ کر رہی تھی اور میک اپ کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا اور آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لے کر میں نے میک اپ بکس بند کر دیا اور اسی سوٹ کیس میں رکھائی اور اب وہ چاروں ہوش میں بھی آ بھی جاتے تو مجھے پہچان نہ سکتے اس کے باوجود میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا اور وہی موجود رہی تقریباً آدھا گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ کھڑکی سے باہر کسی آبادی کی اثار نظر آنے لگے وہ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں ٹرین نہیں رکی حالانکہ میں پوری طرح ٹرین سے اترنے کے لیے تیار تھی اور میں اب اس کے ڈبے سے اتر کر کسی ایسے ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھی جہاں میرے سوا کوئی اور مسافر نہ ہو اور چمپا کے اوچھے ہتھکنڈوں سے بچنے کی اس کے سواب کوئی را نہیں تھے اور اسی گھر سے میں نے اپنے چیرے پر میک اپ بھی کیا اور اگر راجہ سکھ دیو وغیرہ مجھے تلاش کریں تو کامیاب نہ ہوں اس کے بعد میں نے مزید پونہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑا اور اس عرصے میں ان چاروں کو ہوش نہیں آیا اور ٹرین رکھتے ہی میں نے اپنے دوبارہ سوٹ کیس اتھائے اتر گئی اور وقتی طور پر میں نے اپنا ہینڈ برس ایک سوٹ کیس میں رکھ دیا اور تھوڑی سی تلاشوں جستجو کرنے سے مجھے فرسٹ کلاس کا ایک ڈبا بالکل خالی مل گیا اور ٹرین چلنے ہی والی تھی اور باہر سے مجھے اس ڈبے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا اور میں اس لیے تیزی سے اس ڈبے کا دروازہ کھول کر سوار ہو گئی اور اسی وقت ٹرین نے تیسری سیٹی دی اور ہیستہ آہستہ رینگرے لگی میں نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ بائیں جنب باثروم کا دروازہ کھلا اور میرے ذین کو جڑکہ سا لگا باثروم کا دروازہ کھول کر باہر آنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا اور جس کے جسم پر بہترین سوٹ نظر آیا تیکھے نکوش اور گوری رنگت والا وہ نوجوان مغربی لباس میں کوئی انگریزی معلوم ہو رہا تھا مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا وہ ہندوستانی ہی باشندہ تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ حیرہ زدہ سا ہے اور مجھ پر نظر پڑھتے ہی وہ تھٹک کا رو گیا اس کے قریب سے گزر کر میں آگے بڑھنے لگی تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا محترمہ آپ نے شاید اس ڈبے میں سوار ہونے سے پہلے باہر لگا ہوا کارٹ نہیں دیکھا اور میں رو گئی اور اس کی ترمڑ کر بولی کیسا کارٹ ریزو ریشن کار اس نے نرمی سے جواب دیا اور ریزو روڈ فار نواب زادہ احمد لوت کان تو یہ پورا ڈبہ آپ کے لیے اور میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے ریزو کروایا ہے میں نے گھر بڑھا کر پوچھا جی ہاں مگر خیر اب کیا ہو سکتا ہے ترین چال چکی ہے اور معاف کیجئے گا میری نظر ریزو ریشن کارٹ پر نہیں پڑھ سکی میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گی اور اگلا اسٹیشن میرے اندادے کے مطابق ڈھائی گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا اس نے ڈبے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور آپ یہ دونوں کی سوٹ کیس اٹھائے اٹھائے تھک جائیں گی اسی لیے اندر تشریف لے چلئے جو کچھ ہوا ہے نادانستگی میں ہوا اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں آئیے وہ آگے بڑھا میں مزید کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چال دی اور وہ ڈبہ نسبتاً چھوٹا تھا اور جس خطرے سے میں بچنا چاہتی تھی وہ بدستور نواب زدہ احمد لوت خان کی شکل میں میرے سامنے موجود تھا اور میرے قریب کسی مرد کی موجودگی چمپا کے لیے بہت کارگار ثابت ہو سکتی تھی اور چمپا کے لیے ایسی صورت میں مجھے کسی آزمیش میں ڈالنا بہت آسان تھا اور میں اسی وجہ سے پوری طرح چوکنہ اور مہتا تھی اپنے چہرے پر میں نے کسی بوڑی عورت کا میک اپ نہیں کیا اور اسے مجھے کوفس ہی ہوتی تھی اور میک اپ کے باوجود میرا چہرہ پر کشش اور جوان ہی تھا مگر اس قدر نہیں جتنا میک اپ کے بغیر ہوتا اپنے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے میں اس کے ساتھ ڈبے کے اندر پہنچی آپ جہاں فرمائے میں وہی بیٹھ جاؤں میں بولی اور وہ ڈبا بہرحال اس کی تعویل میں تھا اب آپ آ ہی گئی ہیں تو ساتھ ہی بیٹھئے اور وہ مقابل والی سیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا اور میں شکریہ کیا کر سیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے سادو کا پنلو درست کرنے لگی اور سوٹ کیس میں نے قریب ہی فرش پر رکھ دئیے یا کیا کر رہی ہیں آپ اسی نے مجھے مخاطب کیا کیا ہوا میں نے چونک کا دریافت کیا آنچل تو ڈھلکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے اس کا لہجہ میں نے کھیزی تھا تو کھیل شروع ہو گیا میں نے بڑے دکھ سے سوچا کہ لانتی چمپا مجھے کہیں چین نہیں لینے دے گی اور سنو وہ بیتکلفی سے بولا تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جو شکار کی تلاش میں مسلسل سفر کرتی رہتی ہیں اور تمہارا جسم متنازب اور خوبصورت ہے مگر چہرہ مجھے پسند نہیں آیا اور پھر بھی پچاس رپے دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے دو شرطیں تمہیں ماننا پڑیں گی ایک شرط تو یہ کہ تم علی گھر تک میرے ساتھ ہی سفر کرو گی اور اگر تمہارے پاس وہاں تاکہ ٹکٹ نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پورا ڈبا ریزرو ہے اور اس میں میرے ساتھ کوئی بھی ٹکٹ کے بغیر سفر کر سکتا ہے اور علی گھر تک تم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرو گی کہ میں کتنی بار تمہاری قرب کی آرزو کرتا ہوں اور دوسری شرط یہ کہ تم اپنا اصل چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی اور تمہیں اپنے چہر پر موجودہ میک اپ ختم کرنا پڑے گا اور میرا اندازہ ہے کہ تمہارے جسم ہی کی طرح تمہارا چہرہ بھی حسین ہوگا اور سنو مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تمہیں گل سمجھا ہے اور یہ کہ تم کوئی پیشہ ور لڑکی نہیں اور اس طرح تمہارا بھاؤ نہیں بڑھ سکے گا میں پچاس روپے سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا اور زیادہ پیسے تمہیں ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں کہ تم مجھے زیادہ سے زیادہ خوش کر سکو بولو منظور ہے میری شرط اس نوجوان نواب دادے سے یہ سب کچھ سن کر میں سناٹے میں رہ گئی اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ چمپا نے یہاں بھی میری عزت و عبرو کو خطرے میں ڈال دیا چپ کیوں ہو بولو نہ اس نے مجھے خاموش دیکھا ٹوکا اور اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد بھی کہ وہ نوجوان چمپا کے سہر میں گرفتار ہے میں نے آخری کوشش تے گریز نہیں کیا اور میں جواب میں بولی ہر چند کیا پہلی کیا چکے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ پیشاوار نہیں ہوں تو آپ یقین نہیں آئے گا اور پھر میں اسی پر اسرار کروں گی کہ میرے پاس اپنی بات کے سلسلے میں ناقابل ترویز ثبوت بھی موجود ہے اور یہ کہتے میں میں نے ایک سوٹ کیس ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا اور اسے سیڈ پر رہ کر کھولنے لگی رک جاؤ میں نے اس کی سخت آواز سنی اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کوڑ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا اور ریوالور کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی تم کس لیے یہ سوٹ کیس کھول رہی ہو کہ اس میں کوئی پسٹول وغیرہ ہے جو تم نکالنا چاہتے ہو نہیں آپ گلت سمجھ رہے ہیں میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں اپنا ریوالور جیب میں رکھ لیں اور میں تو آپ کو وہ ثبوت دکھا رہی تھی جو آپ کے خیال کی زبانی بیان کرو کیا ثبوت ہے وہ اس نے میری بات کار دی جو لڑکی پیشاوار ہو اور پچاس روپے کے لیے اپنا جسم بیٹی ہو اس کے پاس ہزار روپے نہیں ہو سکتے اور آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا تم یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے سوٹ کیس میں ہزار روپے موجود ہیں جی ہاں اور میرے پاس ہزار روپے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں اور تمہارے پاس اور ہزار روپے اور وہ دیرے سے ہن دیا ہاں میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ تمہارے پاس ہزار روپے کی ایک چیز ضرور ہے ممکن ہے کہ اس سے تم نے ہزاروں کمائے ہوں اور اب تک وہ ہزاروں مزید کماؤ لیکن ظاہر ہے کہ تمہارے اخراجات بھی ہوں گے اور تم یہ رقم جمع کر کے محفوظ نہیں رکھ سکتی اور اگر آپ کو یہ دعویٰ رقم دکھا دوں کیوں ایسا دعویٰ کر رہی ہو جسے ثابت نہ کر سکو اور آپ مجھے اپنا دعویٰ سچ کر دکھانے کا موقع تو دیں اچھا ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس اتنی رقم نکل آئی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا اور اپنے جسم کا سودا کرو سوٹ کیس ادھر کالو تاکہ میں دیکھ سکوں تم کچھ اور تو نکال نہیں رہیں اور میں نے سوٹ کیس کرو کو اس کی طرف کر دیا اس کی ہاتھ میں اب تک ریوالور موجود تھا اور میں نے سوٹ کیس نکال لیا اور کپڑوں کے نیچے رکھیویں نوٹوں کی گڑیاں تلاش کرنے لگی اور اس کی نظریں مجھ پر جمع ہوئی تھی کیوں کیا ہوا رقم دکھاؤ نہ اس کی آواز میں چوبن تھی اور شاید دوسری سوٹ کیس میں رقم رکھ دی میں نے وہ بھی کھول کر دیکھ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور پھر میں نے دوسرا سوٹ کیس بھی دیکھ لیا مگر دونوں گڑیاں گائب تھی اور میں نے ایک ایک کپڑا جار کر دیکھ لیا لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا یقیناً چمپا کام دکھا چکی تھی اور مجھے یاد آیا کہ میرے پرس میں بھی تو کئی ہزار پے تھے اور پانچ ہزار پے میں تو صرف ٹیکسی کا قرآہ ادا کیا تھا اور دہلی تا کے لیے فسٹ کلاس کے دو ٹکڑ لیے اور کیوں بھول گئے چوکڑی اس کی انداز مزاک اڑانے والا تھا نہیں دو چار ہزار تو میرے پرس میں بھی پڑے ہوں گے دکھاتی ہوں ابھی اور میں نے سوٹ کیس میں کپڑے واپس رکھتے ہو چلو یہ بھی منظور ہے کہ تم ایک ہزار پے ہی دکھا دو اور تم جیسی لڑکیاں دس بیس روپے سے زیادہ ساتھ لے کر نہیں چلتی جانے من اور زیادہ سبق بڑھانے کی کوشش نہ کرو اور سوٹ کیس میں پورے پچاسی ہزار پے غیب ہو جانے کے بعد ایک موہوم سی امید کے تحت میں نے ہینڈ پرس کھولا اور اس میں صرف پندرہ روپے پڑے تھے اور گن کر دیکھ لو بیس روپے سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گے اس نے مرد پر تند کیا اگر نہیں بھی ہیں تو پھر تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے میرا لہجہ بدل گیا میں کون ہوتا ہوں بہت خوب آنے والا اگلا سیشن بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور یہ پورا ڈبہ میرے نام پر ضرور ہے اور تم چوری کی نیت سے اس وقت یہاں داخل ہوئیں جب میں بات روم میں تھا کیا سمجھیں اور میں تمہیں پولس کے حوالے کر دوں گا اور سنوں اس کے علاوہ مزید کیا کروں گا پچاس روپے بھی نہیں دوں گا اور اگلے ایسٹیشن آنے تک تمہارے ساتھ ایس بھی کروں گا اور تمہیں کوئی فراد لڑکی ہو اور یہ ثابت کرنے کے لیے تمہارے چیر پر موجودہ میک اپ بھی کافی ہے اور جو میں تمہیں نہیں اتارنے دوں گا اس سے کیا مل جائے گا تمہیں میں نے اسے گھر کر دیکھا وہی جو کسی مرد کو عورت سے ملتا ہے اور کیوں خوام خوابات بڑھا رہی ہو فائدے میں رہو گی اور تمہیں تو زندہ کرنا ہی ہے تو پھر مجھ میں کیا برائی زید کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی ہاں یہ بھی مت بھولو کہ میں زبردستی بھی اپنی مرضی پوری کر سکتا ہوں اور اس صورت میں تمہیں پیسے بھی نہیں ملیں گے اور چلتی ہوئے ٹرین اگر تم چیخی چلائیں بھی تو تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اور اس نے مجھے واضح الفاظ میں دھمکی دی اول تو میں وہ نہیں جو تم مجھے سمجھ رہے ہو اور فرض کرو ایسا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ تم زبردستی مر سے سعودہ کرو وہ میری بات نظر انداز کر کے بولا ہاں میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا کہ اپنی اسودگی کے بعد میں تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش دبے سے بھار بھی پھینک سکتا ہوں اور میں تمہیں اپنے اختیارات بتا رہا ہوں اور میرے لئے کیا کیا ممکن ہے تم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں اس لئے اپنے شکست قبول کر لو ورنہ پچتا ہوگی میرا ذہن بے حد علج گیا اور جب چمپا اب تک مجھے لاکھ روپے سے محروم کر چکی تھی اور اس وقت میں اس لانتی عورت نے مجھے ایک بڑی رقم سے محروم کر دیا اور میں ایک نئے شہر میں قدم رکھنے والی تھی اور مجھے رقم کی ضرورت تھی اور چمپا نے مجھے بالکل کنگال کر دیا اور ایک طرف تو میرا ذہن اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا اور دوسری جنم نواب زادہ احمد لوت خان میری جان کو آ گیا اور فلپا وغیرہ سے جان چھوٹی تھی تو یہ گلے پڑ گیا اور کاش میں اس ڈبے میں سوار ہونے سے پہلے اچھی طرح سے جائزہ لے لیتی کہ وہاں کوئی پہلے سے موجود ہے یا نہیں اور پھر مجھے ڈبے کے باہر لگا ہوا کارڈ نظر آ جاتا اور جس پر لکھا تھا کہ وہ ڈبا نواب زادہ کے لیے مقصود ہے خلاف توقع اس نے روالور اپنے کوڑ کی جے میں رکھ لیا اور کہنے لگا تم نہیں مان رہی تو مجھے زبردستی کرنا ہی پڑے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں زیار کرنے سے پہلے ہی قتل کر دوں اور میں نے اسی لیے روالور جے میں رکھ لیا کہ کہیں بھول چوک میں گولی نہ چل جائے اور یہ کہتے ہی وہ جارہنہ انداز میں اٹھ کر میری طرح بڑھا اور اس کے دونوں بازو اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ مجھے گھیر کر گریست میں لینا چاہتا ہے اور میں نے جھپڑ کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور جھڑکا دیا اور وہ موں کے بال لیچے گرتے گرتے حیرت انگیز طور پر سمل گیا اور اسی وقت میری کھڑی ہتھیلی اس کے بائن شانے پر پڑی اور ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے موں سے چیخ نکل گئی اور پھر میں نے اسے سملنے کا موقع نہیں دیا اور کمپوٹی پر مقصود ضرب و برداشت نہ کر سکا اور لہرہ کے سیٹوں کے درمیان گر گیا اب مجھے اس ڈبے سے فرار ہونا تھا مگر یہ اس وقت تک منا ممکن تھا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر اکنا جاتی اور راجہ سکھ دیو کے طرح نواب زادہ احمد لوت خان کے ملازمین بھی اسی ٹرین کے کسی اور ڈبے میں ہو سکتے ہیں اور میں نے اسی مکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور نواب زادے کے ملازمین بھی ٹرین کے کسی اسٹیشن پر اکنے کے بعد اس ڈبے میں آ سکتے تھے اور مجھے ان کی آمد سے قبل ہی وہاں سے فرار ہو جانا تھا اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے چہرے پر نیا میک اپ بھی کرنا اور یہی سوچ کر میں نے سوٹ کیسے میک اپ نکالا اور اتمیناند کے ساتھ پہلا میک اپ ختم کر کے چہرے پر نیا میک اپ کرنے لگی اور میک اپ سے فارغ ہو کر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور میرے اندر سے ایک آواز ابری کہ نواب زدہ میرے ساتھ کوئی شریف آنا سلوک کرنے والا تھا اور میں آپ ہی آبر بڑھائی اور وہ اور بات تھی کہ وہ اس کا قصور تھا مگر تمہیں یہ جرم نہیں کرنا چاہیے اندر سے جواب ملا اور کچھ دیر تک میں اپنے آپ سے الجی رہی اور پھر کسی نہ کسی ضرورتی وقت اور مسلحت کے تیت خود کو متمن کر ہی لیا اور اس کے بعد میں نے نواب زدہ کے سمان کی تلاشی لینا شروع کر دی اور کچھ ہی رقم اس کے سوٹ کیس میں ملی اور کچھ اس کے پرس میں موجود تھی وہ سولہ ہزار چند سو روپے تھے اور دس ہزار پہ میں نے اس سوٹ میں رکھ دیے اور بقیہ رقم اپنے ہینڈ پرس میں ڈال لی اور فیلحال میرے لیے یہ رقم بھی کم نہیں تھی اور اب مجھے ٹرین کے رکنے کا انتظار تھا اور شاید سگنل نہ ملنے کے سواب ٹرین کسی اسٹیشن پر رکنے کی بجائے ایک کھلی جگہ رک گئی اور میرے لیے خلاف توقع ہی تھا لیکن میں اس ڈبے سے اترنے میں دیر نہیں کی اور میرے دونوں ہاتھوں میں سوٹ کیس تھے اور کچھ اور لوگ بھی یہ معلوم کرنے کہ ڈبوں سے اتر آئے تھے کہ ٹرین کیوں رک گئی اور اسی وقت میرے ذن میں یہ خیال آیا کہ فرسٹ کلاس کے کسی خالی ڈبے کے بیٹھائے اگر تم سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس کے کسی ڈبے میں بیٹھ جاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ڈبے کے اندر موجود ہوں گے تو کوئی ایک شخص یا دو چار افراد دوسرے لوگوں کی وہاں موجودگی کے سبب میری عزت و عبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور پھر میں تیز قدموں سے ایک سمت بڑی کیونکہ ٹرین وہاں سے کسی بھی وقت چل سکتی تھی اور تھرڈ کلاس کے کئی ڈبوں میں میں نے قسمت آزمائی کی اور دو ڈبوں کے تو دروازے ہی نہیں کھل سکے اور دروازوں کے ساتھ لوگوں نے سمان کمبار لگا رکھا تھا اور بکیہ ڈبوں میں لوگ اس طرح بری طرح بھرے ہوئے تھے کہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی اور مجبوراً میں نے سیکنڈ کلاس کے ڈبوں کارو کیا اور مجھے کسی ایسے ڈبے کی تلاش تھی کہ یہاں خاصے لوگ بھی ہوں اور بیٹھنے کو بھی جگہ مل جائے اور میری تلاش ابھی جارہی تھی کہ ٹرین نے سیٹی دی اور لوگ بھاگ بھا کر اپنے اپنے ڈبوں میں چڑھنے لگے اور میں کچھ سٹ پٹا سی گئی اور سامنے کچھ فاصلے پر مجھے سیکنڈ کلاس نے ایک ڈبا نظر آیا اور میں یہ دیکھے بغیر کہ اس ڈبے میں کتنے افراد ہیں کتنے نہیں جلدی سے اس کی طرف لپکی اور اس ڈبے میں سوار ہو رہی تھی کہ ٹرین کی دوسری سیٹی سنائی دی اور میں نے ایک سوٹ کیس کو پائیدان سے ٹکا کر پیرس سہارا دیا اور ایک ہاسے ڈبے کا دروازہ کھول لیا اور پھر ایک سوٹ کیس اوپر رہ کر دوسرا سوٹ کیس اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ برے ہونے کی وجہ سے مجھے ڈبے میں چڑھتے پریشانی تو ہوئی مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی سیکنڈ کلاس کے اس ڈبے میں دس بارہ سے زیادہ مسافر نہیں تھے اور بیش تر سیٹے کھالی تھی اور میں ایک کھالی سیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اس ڈبے میں سوار مسافروں نے مجھے حیرہ سے دیکھا کیونکہ وہ کوئی اسٹریشن نہیں تھا جہاں سے کوئی مسافر سوار ہوتا اور مسافروں میں دو خیواتین بھی نظر آئیں ایک ادھیر عمر عورت تھی اور دوسری جوان اور وہ دونوں ہی اپنے لباس سے ہندو معلوم ہو رہی تھی اور میں اتمنان سے بیٹھ گئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ربڑ کی یہ گیند میرے آ کر لگی اور گیند کے پیچھے پیچھے ایک آٹھ نو سالہ بچی بھاگتی ہوئی آئی آنٹی میری گیند اور بچی میرے قریب آ کر بولی اور گیند میری گود میں پڑی تھی اور میں نے اٹھا کر بچی کو دے دی تو ایک اور شکت اس بچی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا اور اس نے بچی کو پکارا بیبی ادھر آو اور پھر وہ شکت میرے قریب آ کر کہنے لگا شما کیجئے گا شریمتی جی یہ کچھ زیادہ ہی شریر ہے اور وہ شکت درمیانی عمر کا تھا اور پینٹ شٹ اس کے جسم پڑتی اور میں جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بچی بولو تھی واہ پیتا جی خود تا کر آنٹی کے گیند ماری ہے اور میرا نام لگا رہے ہیں اور بچی کی بات سن کر میں چونکی اور اس شکت کی طرف نگاہ اٹھائی اگر اسی شکت نے گیند پھینک کر ماری تھی تو یقیناً بڑی جسارت کا ثبوت دیا تھا کیونکہ گیند میں جسم کے ایک نادک حیثے پر آکے لگی اور بچی کی بات ختم ہوتے ہی اس شکت نے مر سے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے شریمتی جی آپ اس کی بات پر وشواس نہ کر لیجئے گا اور میں ابھی جا کر ماں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے آنٹی کے گیند ماری اور لڑکی بھاگی ارے ارے اے بیبی کے بچی اپنی ماں سے کچھ نہ کہنا رکو اور وہ شکت دھوڑ سے بولا لڑکی رک گئی اور کہنے لگی پھر آئس کریم کھلائیں گے نا ہاں کھلاؤں گا اچھا تم کھیلو ادھر جا کر میں آتا ہوں ابھی اور اس شخص نے بچی سے کہا بچی چلی گئی تو اس نے اپنے باپ کی نازیبہ حرکت کا بھانڈہ پھوڑ دیا تھا اور میرے خیال میں اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا شریمتی جی آپ ڈبے کے اس حیثے میں بلکل اکیلی کیوں بیٹھی ہیں ادھر آ جائیں نہ ہمارے ساتھ اس شخص نے پیش کش کی جی نہیں شکریہ اور گیند زور سے تو نہیں لگی وہ پھر بولا ظاہر ہے کہ آپ نے جتنی زور سے گیند پھینکی تھی اتنی زور سے لگی ہوگی ارے آپ نے تو بچی کی بات کو سچ ہی جان لیا خیر کہاں جا رہی ہیں یہ کہتے ہوئے میرے سامنے والے سیٹ پر بیٹھ گیا اور مجھے ونوند شرکمار شرما کہتے ہیں اور آپ کا شب نام میرا خیال ہے کہ ابھی میں نے آپ کے پہلے ہی سوال کا جواب نہیں دیا اور میری آواز میں چوبن تھی تو دے دیجئے جواب وہ میرے لہجے کو نظر انداز کر گیا اور آپ شاید پہلے کسی اور ڈبے میں سفر کر رہی ہوں گی ورنہ تو ظاہر ہے جہاں ٹرین رکی تھی وہاں تو آبادی نہیں تھی اور ان تمام باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے آخر آپ کو اس سے کیا گرز کہ میں کہاں سے ڈبے میں چڑی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں اور میرے لہجے میں بے رکی تھی سنگی ساتھیوں سے اگر پریچے ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے شریمتی جی اور مجھے آپ کی کسی پریچے کی ضرورت نہیں اور میری آواد میں سختی آگئی آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں اگر مجھ سے آپ کا پورا پریچے ہو جاتا تو ہرگز ایسا نہ کہتی وہ ڈھٹائی سے بولا کیوں کہ آپ ہندوستان کے وائس رائے لگے ہوئے ہیں جی شریمتی جی آپ کی اطلاع کے لیے یہ سیوک وائس رائے ہوس میں ہی میں ہوتا ہے اور اس نے فقر سے گردن ٹھیڑی کر لی معاف کیجئے گا یہ جاننے کے باوجود بھی ملت پر آپ کا کوئی روب نہیں پڑا اور میری بے رخی بدستور برقرار تھی شاید اسی گرور میں آپ عورتوں پر نشانے لگاتے ہیں ارے شریمتی جی ایسی کوئی بات نہیں وہ تو بس آپ سے پریچے حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے تسلیم کر ہی لیا کہ وہ ظلیل حرکت آپ ہی نے کی تھی اور میں اس کی بات کاٹ کر غصے میں بولی اور معلوم ہے آپ کو گیند کہاں آکا لگی تھی اور غیر ارادی طور پر میرے موں سے جو الفاظ نکل گئے ان سے بنود کمار شرمہ کو مزید بے شرمی کا موقع مل گیا اور وہ مسکرانے لگا بتا دیں آپ ہی کہاں لگی تھی گیند بتا دوں میں نے اسے گھر کر دیکھا ہاں بتا دیں یہاں مارسوا اور بھی ہے بھی کون کوئی نہیں سن پائے گا بتاتی ہوں یہ کہتے میں اٹھی اور پھکر قریب جا کر موں پر تماشا جڑ دیا یہ چانٹا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا وہ اپنا رکسار سہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور میری آنکھوں میں اس نے اپنی آنکھیں ڈال دیں اور پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور چلا گیا اس ڈبے میں بھی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے اس لئے یہی سوچا کہ میرا اس ڈبے میں سفر کرنا بھی مناسب نہیں اور اب جو بھی اسٹیشن آیا اتر کر کسی اور ڈبے میں چلی جاؤں گی اور میں خود سمجھ رہی تھی کہ یہ سب چمپا ہی کی کمینگی ہے اور وہ مجھے کہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گی اور میری لئے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ٹرین ایک سٹیشن پر رکی اور دوبارہ اس دوران دوبارہ دوبارہ ونوش کمار شرما نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی اور پھر گاڑی رکنے سے پہلے ہی میں اترنے کے لئے تیار ہو گئی ونوش کمار شرما اور اس کی فیملی کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور میں نے اتنا بہرحال دیکھ لیا تھا کہ ونوش کمار شرما کونے والی سیٹ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے اور مجھے آتے دیکھ کر وہ کچھ اور پھیل کر بیٹھ گیا اور میں نے کچھ سمٹتے ہوئے بچ کا نکل جانا چاہا اور مگر جیسے ہی مکری پہنچی اچانک اور خلافے توقع اس نے ایک ٹانگ آگے بڑھا دی اور میں نے دونوں ہاتھوں میں کیونکہ سوٹ کیس تھے اس لئے کوشش کے باوجود سنبھل نہ سکی اور ٹانگ سے الچ کر موں کے بل گری اور گرتے گرتے میں نے اپنے ہاتھوں سے دانستہ سوٹ کیس چھوڑ دیئے تاکہ ہاتھ آگے بڑھا کر چہرے پر چھوٹ کھانے سے بڑھ سکوں اور ونوش کمار شرما اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی وجہ الٹا مجھے پر برس پڑا دیکھ کر نہیں چلا جاتا کیا اندھی ہو اور میں تو پہلے ہی کھولی ہوئی تھی اس کی سینہ زوری پر اور بھی گھسا آ گیا اور میں نے اٹھتے ہی اس کے موں پر چانٹا مارنا چاہا اور وہ یقینا پہلے ہی کسی ایسی صورتحال کے لیے چو کرنا تھا اور اس نے میری کلائی پکڑ لی اور خلاف توقع گریفت اتنی سخت تھی کہ میرے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی مردوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے وہ گھڑایا اور توڑ دوں تیری کلائی اور اسی وقت معلوم نہیں اس کی بیوی کو کیا سوجی کہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر مجھ پر جپڑ پری اور چیخ کر بولی تم اسے چھوڑ دو میں بتاتی ہوں یہ کہتے ہی اس نے میرے سر پر موجود وگ کو ایک جڑکے سے کھینچ لی اور وگ کے ساتھ ہی چہرے پر چڑھا وہ ماسک بھی منسلک تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں ہاتھ میں آ گیا ارے یہ تو کوئی بہت بڑی فرادی معلوم ہوتی ہے اور پولس کو خبر کرنا چاہیے ونود کمار شرما چیخا اور اس نے اب تک میری کلائی تھام رکھی تھی پولس کے حوالے کاردوئے سے پولس کے حوالے اور کئی اور مسافر چیخ اٹھے میرے لئے یہ صورتحال اتنی خطرناک تھی اور مجھے نواب زدہ احمد لوت خان فلپ راجہ سکھ دیو وغیرہ کا بھی خیال تھا اور اس دوران انہیں ہوش آ سکتا تھا اور وہ بھی میرے لئے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکتے اور میں نے وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور دوسرے لبے میرا گھٹنا ونود کمار شرما کے پیٹ پر پڑا اور اس نے چیخ تے ہوئے میری کلائی چھوڑ دی اور میں نے پلٹ کر تیزی کے ساتھ اپنے دونوں سیٹ کیس اٹھائے اور ڈبے کا دروازے کے طرف بھاگی اور وہ بھاگی جا رہی ہے پکڑو اور مجھے اپنے اکم میں لوگوں کا شور سنائی دیا مگر میں رکی نہیں اس ڈبے سے اتر کر اور میں تیز قدمی کے ساتھ آگے بڑھتی چلے گئی اور پھر مجھے فسٹ کلاس کا جو پہلا ڈبا نظر آیا اس میں چڑ گئی اور جیسے ہی میں اس ڈبے کی اندر پہنچی چونک اٹھی اور یہ وہی ڈبا تھا میں جس سے بھاگی تھی ارے خاتون آپ کہاں چلے گئی تھی شہداز مجھے دیکھتے ایک دمبول اٹھا اور کام مان مصرانی فلپ نے مجھے مخاطب کیا اور میں نے راجہ سکھ دیو کبھی وہیں بیٹھے دیکھا اور اس نے بھی مسکرہر سے میرا استقبال کیا اور بظاہر وہ سب ہی اس وقت نارمل نظر آنے لگے اور میں طویل سانس لے کر سوٹ کے سیڈ کے نیچے رکھنے لگی اور اسی وقت ڈائننگ کار کا بیرہ آ گیا اور معلوم ہوا اس وقت تک کہ ایک میں نہیں میں نہیں کیا کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور بیڑے کو آرڈر دے دیا رات کو ایسی آنکھ لگی کہ اتنی گہرے نیندائی میں سرانی کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آنکھ ہو لی اور فلپ نے مر سے کہا اور یہ سب لوگ بھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے جاگے ہیں اور جاگتے ہی آپ کا خیال آیا اور دیکھا تو آپ اپنی برت پر نہیں تھی اور اس پر سبی کو حیرت ہوئی اور پھر ٹرین کے رکھتے ہی آپ آ گئیں اور فلپ کی بات سن کر میرے لئے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ آج صبح جو واقعات پیش آئے تھے اور جن کی وجہ سے میں فرار ہونے پر مجبور ہو گئی تھی چمپا نے کسی مسلحت کے تحت ان واقعات کو فلپ وغیرہ کے ذہنوں سے مہو کر دیا اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے سو کر اٹھے ہیں اور انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے اجتماعی طور پر میری بے حرمتی کرنی چاہی تھی اور اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ رات کے واقعات میں ان کے ذہن میں محفوظ ہیں یا نہیں لیکن میں نے دانشتہ اس سرسلے میں کوئی بات نہیں کی اور مار گریٹ خاموش بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رات کو چمپا نے جو کھیر کھیلا وہ مار گریٹ اور دوسری لوگوں کے ذہن سے مہو نہیں ہو سکا اور میں نے مار گریٹ کے خیال میں اس کے شور کو اسے چھین لیا تھا اور یہ اسی کا ردے عمل معلوم ہوتا تھا اس نے اپنے شوہر اور چمپا کو قابل حالت میں دیکھ لیا تھا اور پھر راجہ سکھ دیو بھی بول ہی اٹھا تو میں نے بتایا نہیں رانی کہ کہاں چلی گئی تھی اور صبح جب میں جا گی تو آپ لوگ کتے ہی گافل سو رہے تھے اور میں نے کوشش بھی کی جگانے کی لیکن کوئی نہیں جا گا اور مجھے تنہائی کوفت ہونے لگی اور پھر جب ایک سٹیشن پر گاڑی رکی تو میں ایک اور ڈبے میں چلی گئی کہ جب آپ لوگ اٹھ جائیں گے تو یہاں آ جاؤں گی اور میں نے انہی کی سنائی ہوئی کہانی کو مدے نظر رکھتے ہوئے بات بنا دی اور وہ لوگ میرے بیان سے متمن نظر آنے لگے اور ذرا دیر بعد ناشتہ لے آیا بیرہ اور اس وقت دن کے پونے بارہ بج رہے تھے اور میں نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر چائے پی اور جو تھنڈی ہو گئی تھی لیکن اس وقت گنیمت ہی معلوم ہوئی اور ٹین کی پہلی سیٹی ہوئی تھی کہ میں نے چند سپاہیوں کے ساتھ نواب زدہ احمد نوت خان کو ڈبے کی کھڑکی سے اندر جھانکتے دیکھا اور اس کے پاس جتنی رکم تھی میں نے اڑا لی تھی اور شاید اسی لئے اس نے پولس کو مطلع کر دیا تھا اور اب غالباً پولس والوں کے ساتھ مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا میرے چہرے پر اس وقت میک اپ تھا اور جب میں اس سے ملی تھی اس لئے مجھے کوئی خطر نہیں تھا اور وہ اب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میری ایک جنم راجہ سکھ دیو اور دوسری طرف شہزاد بیٹھا ہوا تھا اور سامنے والے سیٹ پر فلپ اور مار گریڑ تھے اور اس ٹرین کو اگنے روز صبح دس بجے دہلی پہنچنا تھا اور ابھی ایک رات اور درمیان میں تھی اور میں اس لئے کچھ فکر مند سی تھی کہ ناجانے چمپا اب نیا گل کیا کھلائے اور وہ تمام دن سکون سے گزر گیا اور کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں حسب معمول ڈبے میں ٹہل رہی تھی تو مجھے راجہ سکھ دیو کی آواز سنائی دی میری یہ تدویز ہے کہ آج رات کے پرگرام میں مار گریڑ کو بھی شامل کریں اور اس سے کیا مطلب ہے آپ کا راجہ صاحب فلپ قدر تیز آواز میں بولا اور میں آگے بڑھتے بڑھتے چونک کرو گئی اور ان دونوں کے باتیں سننے لگی مطلب صاحب ہے کہ جس طرح میں نے اور شہزاد نے رانی کے معاملے میں تمہیں حیثی دارہ بنا لیا ہے اسی طرح ہم دونوں مار گریڑ کے شیٹ اپ فلپ اب چیک اٹھا اور میری بیوی کوئی تواف نہیں موسیقی